اس کے ایوان میں مجھ گناہگار کو یہ موقع دیا کہ میں آج وہ حقائق اور وہ تمام چیزیں جس کا سامنا اس خداداد پاکستان کو ہے اس ایوان کے تمام ممبران جو جس پارٹی سے جس سوچ اور جس فکر کے رکھنے والے ان کے سامنے رکھوں ڈپٹی سپیکر صاحب پہلا وعدہ لا کہ نہیں ہے کوئی معبود پہلا وعدہ رب سے ہے اور رب کی وعدانیت اس پر جب کوئی کمپرمائز کرتا ہے تو وہ زلیل اور رسوہ ہو جاتا ہے اور اس کی بہترین مثال عزازیل ابلیس شیطان کی ہے دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے بھی امام الانبیاء خالق کائنات کے محبوب کی کسی لیول پر کوئی بھی ایسی سوچ اور فکر ان کی خلاف آئی تو انسانیت کے لیے ناسور بن رہی آج اقوام عالم میں وہ تمام قوتیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سوچ اور فکر کے خلاف چل رہی ہیں ڈپٹی سپیکر صاحب وہ عزت ان کو دنیا عزت کی نظر سے دیکھ رہی ہے وہ آج ہمیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں کہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آپ کے انسانی حقوق یومن چارٹر کی بات کرتے ہیں اور تو چھوڑیں آج مجھے اور آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے حقوق انسانوں کے حقوق کے علاوہ مجھے محولیات کا بتاتے ہیں مجھے چرنت پرنت کی فکر کا احساس دلاتے ہیں اور ڈپٹی سپیکر صاحب دوسری طرف مسلمان جس کا ایمان خالق کائنات سے تھا جو پیون لگا کے کپڑے کپڑوں پہ پیون پیٹ پہ پتھر رکھنے والے جن کے پاس حلر اسلحہ دولت دنیا ردبے نام کچھ نہیں تھا اور ان کے تاب اللہ نے آسمان اور زمین کر دیئے تھے ایسی بادشاہت مسلمانوں کی گزری ڈپٹی سپیکر صاحب کے جانور کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پرائے کھیت سے پرائے فصل کھایا جائے ڈپٹی سپیکر صاحب یہ وہ سوچ اور فکر ہے جو آج کی دنیا میں شاید مسلمان ممالک میں اور خاص کر اس اہوان میں جب سوچ دنیا سے جڑ جائے جب مقصد دو جمع دو چار ہو جب مقصد ہونے کا یقین رب کے بجائے اپنے پارٹی کے لیڈر سے ہو یا پرائی منسٹر سے ہو یا پارٹی کے چیئرمن سے ہو یا ان ڈاموں سے ہو جن کے پاس دنیا نام دولت عدہ ردبہ ہو تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں فیئر آف اننون میں تمہیں مبتلا کروں گا تمہیں دشمن نظر نہیں آئے گا لیکن تمہارے دل اور دماغ پہ ڈر اور خوف تاری کر دوں گا آج کیا وجہ ہے ڈپٹی سپیکر صاحب کہ حرم شریف اور مسجد نبی میں جو مسلمان کا قبلہ اور کعبہ ہے اس کے اندر رینویشن ہوتی ہے تو وہ رینویشن کرنے کے لیے تمام ٹیکنالوجی غیر بنا رہے ہیں آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان صحت کے حوالے سے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں دوائی کی شکل میں اس کا بلانے والا غیر ہے آج کیا وجہ ہے کہ آج تعلیمی نظام آج ایکنومک سسٹم آج سوشل سسٹم ان کا بنایا ہوا جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں ڈپٹی سپیکر صاحب یہ تمام چیزیں چلتی رہی اکتر سال اس ملک میں عمراء کو انتچبلز بنایا گیا اور تاریخ مسلم ہسٹری کو انسانی تاریخ کو بلا دیا گیا یہ کیا وجہ ہے کہ امریکن پریسیڈنٹ پرجری لائنگ انڈر اوت کے لیے مافی مانگتا ہے اور اس ایوان میں بیٹنے والے نینن میں ناموں پہ جو حلف لے کر آتے ہیں وہ اپنے چیئرمین اپنے پرائیم منسٹر اپنی حکومت اور اپنے ان لوگوں کو جو خود محتاج ہیں ان کی تابداری پہ لگے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آج وہ لوگ جو اگلوں کی تابداری کرتے ہیں اللہ پھر ان کو کیا بتاتا ہے کہ تمہاری بیٹی جب تھانے میں جائے گی وہ زلیل ہوگی تمہارا بیٹا تمہارا بزرگ جب کسی ادارے میں جائے گا وہ زلیل ہوگا تم مکروز رہو گے تم اوروں سے بھیک مانگو گے تمہارے گھر کے فیصلے اغیار کریں گے تمہاری عزت نہیں ہوگی کوئی تمہیں کسی لیول پر پروموٹ نہیں کرے گا رنگوینیا میں ہر اور خاص کر جمعو کشمیر میں سیرین کے مہاجرین مسلمانوں کی پگڑیاں مسلمان باریش بزرگ مسلمانوں کی بیٹیاں مسلمانوں کی بیٹے وہ کٹتے جائیں گے ان کو مارا جائے گا وہ زلیل اور اسوا ہوں گے لیکن غیروں کا پراسپریس ورلڈ کا ایک کتہ جو ہے اس کو آپ غلط آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے یہ تضاد کیوں ہے آج سوا سات کروڑ کی قریب دنیا میں مہاجرین ہیں ستنمے سے نیننمے پرسنگ مسلمان کیوں ہیں ابھی تو سورہ رحمان کی آیتیں بیان کی گئی سورہ رحمان میں کیا کہا گیا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتیں جٹلا ہوگے ڈیپٹی سپیکر صاحب آج اس اہوان میں بیٹنے والے بجٹ کے اس فگرز کو کوٹ کر رہے ہیں آج ہمیں مکروز کس نے کیا آج پاکستان کو اقوام عالم میں اس لیول پر کس نے کھڑا کیا کہ وہ کہتے ہیں ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ہندوستان کا پرائی منیسٹر کہتا ہے کہ پاکستان کی قیمت لگانا میرے لئے بہت آسان ہے اہوان بالا اور اہوان دون اہوانوں ہلو ان کو خرید لوں آج ہم پرچیزبل کموہٹیٹیز کیوں بنے ہیں آج اگلوں کے آگے ہم کیوں جھکتے ہیں ڈیپٹی سپیکر صاحب یہی سوچ تھی یہی فکر تھی پھر رب نے ایک ایسے شخص کو جس نے چالیس سال کے قریب کرکٹ سے وہ تعلق جھوڑا اور انہوں نے ایک چیز کمائی کہ آج بیوین ریچرڈ ہو آج این چپل ہو آج گریک چپل ہو آج گواسکر ہو آج کپیل دیو ہو دنیا کے تمام کرکٹ فٹینٹی اگر بات کرتی ہے تو ایک شخص کی کرتی ہے کہ ایک شخص ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ میں جو جنٹلمنٹس گیم ہے اس میں ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے وہ کریڈبل ہے وہ کامپیٹنٹ ہے وہ ہر چیز کو ریالائز کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دنیا میں جب نیوٹیلٹی کی بات آئے تو فور فرنٹ پہ امران خان کو ووڈ کوڈ کرتے ہیں نیوٹل امپائر اب آئیں پاکستان میں میرا جس گھر سے تعلق ہے میرے والے صاحب کو جناہ صاحب کے ساتھ گورڈن میڈل ملا تھا دورنگ سٹرگل فور انڈیپینڈنس ہماری نواب شاہ میں پنجاب میں دراتم خیل میں کوہٹ میں زمین تھی پاکستان بننے سے پہلے میرے والے صاحب کو خان بہادر کہا جاتا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں نئی گاڑی میں تصور نہیں کر سکتا خریدنے کی میرے گھر کے ایسٹس ویڈ پیسیج آف ٹائم کم ہوتے گئے میرا سوال یہ ہے جو آج آنکھوں پہ پٹیا رکھ کے اپنے لیڈوں کو پروموٹ اور پروٹیک کر رہے ہیں کہ آج آپ ان سے پوچھے کہ آپ کے پاس یہ دولتیں کہاں سے آئیں یہ مکروز قوم کا پیسہ کدھر گیا جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو درد ہوتا ہے تو یورپ کے دروازی کھل جاتے ہیں آپ کے لیے جب پاکستان کے عام باسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسپتال میں اس کی تسلیل کچیری میں تسلیل ہر لیول پر تسلیل اور پھر آخر میں آپ کے جب اپنے جانور باہر سے کھانا کھائیں اور پاکستانی قوم کے لوگ خیرت مند لوگ ترستے رہیں جب آپ کے ملک کے اندر قبائل کو جو فرسٹ نائٹ آف ڈیفنس ان کو آپ نے اپنے صوبوں میں نہیں آنے دیا آپ نے ان کی تسلیل کی تسلیل کی اسی طرح پھر جب پاکستان کے اندر پنجاب کے کسی تھانے میں چلا جائیں میں حل کہتا ہوں میری تربیت میں میری ماں پنجاب سے تھی پنجاب کے کسی تھانے میں چلے جائیں انہوں نے جو کلچر چھوڑا ہے کسی بھی اتارے میں چلے جائیں آج وہ لوگ جو زمینوں پر قابض ہیں وہ تمام لوگ اور ہم یہ نہیں کہتے اکاؤنٹیبلیٹی سٹار مائے پرائی منسٹر ہیڈ دک کریج کہ باسر ترینسک میں میں بھی آؤں تو میں بھی اس مجھے بھی اجازت نہ ہو انہوں نے اپنے ساتھ سے شروع کیا آج یہ لوگ جن پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں خلفہ راشدین امام الانبیاء قانون سے بالتر نہیں انبیاء کرام معصومین قانون سے بالتر نہیں یہ کیوں ڈر رہے ہیں کس چیز کا خوف ہے آپ پر الزام لگے جائیں چاہتی کھول کے جائیں آپ کے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں جو آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ایک ایک روپے کا حساب دے جس طرح امران خان نے دیا اور ہر لیڈر کے لیے صادق اور امین اس پرورٹی نمبر ون جو جس کی فائننشل کلیڈیبلیٹی رہی اس وہ اپنی بیوی کی اپنی ماں کی اپنے باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ کیا وفا کرے گا وہ لوگ جو اس ملک کے نام پہ کھاتے رہے اس ملک کو زلیل کرتے رہے اور کلپوشن یادیف کی بات آئی تو ایک ایف آئی آر نہیں کھٹی گئی آرمی کوٹس کو اس کے ریڈسیو کے لیے آنا پڑے جب نہ اینی کا تعلق یہ ہو کہ آپ فوج کو بجلی سیول افیرز میں ہر جگہ سیلاب آئے سیکیورٹی آئے اداروں کو آپ مفلوچ کر دیں اور ہر جگہ فوج سے مدد مانگے اور پھر جب ذات کی بات آئے جو چپ کے آرمی چیف سے ملا جائے ڈی جی آئی ایس آئی سے ملا جائے لیکن جب پاکستان کی بات آئے تو ان اہوانوں میں کھڑے ہوکے اب آج پاکستان کو برا بلا کہے ڈان لیکس کی بات ہو انٹی پاکستان الیمنٹس کے ساتھ چپ چپ کے ملے ان کے ساتھ روابط رکھیں تو یہ کیا ہے کون سوچے گا پاکستانی قوم کو اب جاگ جانا چاہیے قانون سے بالتر نہ عمران خان ہے پرائیل مینسٹر پاکستان نہ کیبالیٹ میمبرز ہیں کوئی نہیں ہے اب قانون سب کو ایک لیول پر تولے گی کہ میں سندھی کارڈ استعمال کروں بلوچی کارڈ استعمال کروں پنجابی کارڈ استعمال کروں پشتون کارڈ استعمال کروں وہ دن گئے کیونکہ جب ہونے کا اقین رب سے ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا سے نہیں ڈرتا وہ صرف رب سے ڈرتا ہے اور جو رب سے ڈرتا ہے وہ پھر ان سے نہیں ڈرتا جو پیچھے سے وار کرتے اور چالے کھیلتے ہیں آخر میں ڈپٹی سبیقہ صاحب عمران خان اور اس گرمنٹ کا مقصدی ہے کہ عزت نفس دینا پاکستانی کو human dignity اور سب سے بڑھ کریے کہ پاکستان کو وہ مقام دیا جائے جس کو اقوام عالم عزت دیں آج جب پاکستانی اورشیز پاکستانی سے پوچھیں جینوں میں جو پڑے تھے جن کا کوئی والی وارش نہیں تھا پاکستان کے اندرام پاکستانی سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ بھوک برداشت کر لیں گے مہنگائی بے شک برداشت کر لیں گے لیکن میری عزت پر جو سعودے بازی کی ہی ہے اس پر کامپرمائز نہیں ہے پاکستانی قوم عزت چاہ رہی ہے اور حصت دینے والا رب کے بعد ایک لیڈر عمران خان آپ محنت کریں کوشش کریں لگے رہیں ایک ہو جائیں روڑوں پہ لکھ لیں جو کچھ کرنا ہے کریں میرے رب کے فضل سے عمران خان کامیاب ہوگا دیا پاکستان حقیقت بنے گا اور ایک ایسا ملک بنے گا جو روز ہے محشر کے دن خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پاکستانیوں پر فخر کریں گے we accept your challenge let's prove ourselves not only in the court of law not only in the parliament but in the streets of پاکستان let's see who survived and who convert پاکستان into a better پاکستان بہت شکریہ جی جی جناب امیر حیدہ